انویسمنٹ کشمیر میں آنے والی اور ابھی بھی آ رہی ہے کیا کہیں گے کہ ایک ٹائم پہ ایک ہی کشمیر ہے ایک سائٹ پہ انویسمنٹ آ رہی ہوگی اور وہ مقبوضہ کشمیر ہوگا جس پہ ہم کہتے ہیں ظلم ہے وہاں انویسمنٹ آ رہی ہوگی جسے ہم کہتے ہیں ازاد ہے وہ آنکھوں وہ دیکھ رہا ہوگا کہ بھائی ہمارے یہاں اصل میں دیکھیں وہ انہوں نے ایک میسے دیا ہے 3.7 ٹریلین کی اکانومی بن گئی ہے ان کی بلکہ ایک بڑی پیاری میں نے پوسٹ پڑی تھی پھر میں نے اس کو اپنے ورڈز میں لکھا کہ دنیا کے ہر ملک کے پاس آرمی ہے اور ہماری آرمی کے پاس ملک ہے پاکستان حال نہیں کرنا چاہ رہا ہے ہم لوگ حال کرنا ہی نہیں چاہتے ہم تو شروع سے نعرہ لگاتے ہیں کشمیر ڈے بھی مناتے ہیں کشمیر کی چھٹی بھی کرتے ہیں اسی نعرے کا تو کھاتے ہیں بس ٹھیک ہے بڑی بڑی آپ نے بات کی ہے کہ اس نعرے کا کھاتے ہیں میں نے یہ بولا کہ پہلے اپنے گھر کو دیکھ لیں آپ نے بولا نہیں نہیں کشمیر بھی بہت ضروری ہے تو ہمارے پاس کیا ابھی کشمیر نہیں ہے بلکل ہے پھر وہ جو ضروری ہے وہ کیوں نہیں ضروری ہمیں انڈیا سائیڈ کشمیری کیوں ضروری ہے ہمارے سائیڈ کا آزاد کشمیر کا کشمیری آزاد کشمیر کے کشمیری نے بلنٹلی کہنا شروع کر دیا کہ ہم اکیلے ٹھیک ہیں we need no Pakistan کیونکہ یہ نعرہ پچھلے پندرہ بیس سال سے انہوں نے لگا کے کیا گھٹ لی ہے کچھ نہیں اور کیوں نہیں گھٹ سکے کیونکہ we have corrupt politicians اس وقت بھی cricket ڈپلمیسی کام آئی تھی یہ جب جنرل زیادہ کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں اور جو دوزار گیارہ میں ورلڈ کام میں ہمارے جو پرائیم منسٹر ویوسر وزاگلانی بھی ادھر چلے گئے تھے اور دونوں ملکوں کو قریب آنے کا موقع ملا تھا اس کا یہ فیدہ ہوا کہ تین ون ڈیک میچوں کی سیریز پاکستان اور انڈیا کے دوزار بارہ میں ہو گئی اس کے بعد کوئی ان کی حافت میں سیریز نہیں ہوئی اب کھیلوں کو یہ انڈیا کو یہ وہ جے شنکر کو چاہیے اور موڈی کو چاہیے ون سٹیپ پیچھے لیں انڈیا کی ٹیم کو پاکستان آنے دیں کوئی کسی کا سٹانس یہ ہو کہ ہم اسلام کے لیے نکلے ہیں مسلمانوں کے لیے نکلے ہیں تو پھر ایک دفعہ آپ کو فرانس کے مسلمان نظر آتے ہیں چائنہ کے مسلمان نہیں نظر آتے چائنہ میں کیا مسلمانوں کے ساتھ کشمیر جو ہے یہ ملٹائی لیٹرل ایشو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے کئی سال پہلے یو این اس کے بارے میں فیصلہ دے چکی بھی ہے یو این کی ہم بھی نہیں مانتے ہم نہیں نہیں ہم نے بسیکلی ہمارے نام ماننے کے لیے بھی حیمت چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پولیٹیشن میں حیمت ہوگی اتنی نئی مانتے ہیں پاکستان کے دو میجر یا تین میجر ایشو جو آپ کو لگتا ہے یہ حل ہو جائیں تو پاکستان ٹھیک ہو جائے میرے نزیق جو ہے نا ایک ہی میجر ایشو ہے اور وہاں کرپشن کرپشن اتنے برے طریقے سے ہمارے اس وطن عزیز کو کھا چکی بھی ہے اور اس میں بہت سارے ادارے ملوث ہیں ایک نہ میں نام نہیں لوں گا بنا یوں نو بھی کو ڈالا آجے گا بلکہ ایک بڑی پیاری میں نے پوسٹ پڑی تھی پھر میں نے اس کو اپنے ورڈز میں لکھا کہ دنیا کے ہر ملک کے پاس آرمی ہے اور ہماری آرمی کے پاس ملک ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کرپشن اتنے بڑے سکیل پہ آ چکی ہوئی ہے کیا عدالتیں انصاف سے بڑا کیا ہوگا نا اس ملک میں لیکن آپ کو پتا ہے کہ عدالتیں بکی ہوئی ہیں اور وہ بڑی پیاری کسی نے وہ بات کی ہوئی ہے کہ کتنی بڑی ابیوسیف چیز ہے یہ کورٹس کے لیے کہ وہ بچیز ہیں رچیز کے لیے ہماری دکانوں پہ شروع سے ہم دیکھتے ہیں بچپن میں شوف پہ لکھا تھا مسئلہ کشمیر تک ادھار باندھ ہے یا مسئلہ کشمیر تک یہ چیز ہے یہ بتائیں مسئلہ کشمیر بڑا ہے یا جو آپ نے کرپشن کی بات کیا وہ بڑی ہے میرے حساب سے تو مسئلہ کشمیر کچھ بھی نہیں ہے ہمارے اس ملک کے انٹرنل کرپشن کے آگے کیونکہ کیونکہ اگر آپ کرپشن حل کر لیں گے سمہاو کسی بھی طریقے سے دنیا کا ہر مسئلہ آپ فوری طور پر حل کر سکتے ہیں کشمیر کا آپ نے بولا کہ کرپشن بہت بڑی ہے کشمیر کے مسئلے کے سامنے میں ہم آج تک کشمیر کا مسئلہ نہیں حل کر پائے یہاں پہ جو پاکستان سائٹ میں کشمیر ہے اس کی بات کریں انڈیا سائٹ پہ جو کشمیر ہے وہاں پہ آپ آئیٹی کے سوڈنٹ ہیں دیفینیٹلی سوشل میڈیا پہ بھی چیزیں دیکھتے ہوں کہ وہاں پہ ٹوریزم کو پرموٹ کیا جا رہا ہے جی ٹونٹی کی میٹنگ ہوئی ہے ریسنٹی جو ان کے فارم نیسٹر ہیں انہوں نے بھی میٹ اپ کیا ہے کچھ انفلینسر کے ساتھ انہوں نے بولے آنے والے ٹائم میں بہت بڑی انویسمنٹ ہم کشمیر لے کر آ رہے ہیں ہمارے سائٹ کا کشمیری کیا سوچ رہے ہیں ہمارے سائٹ کا ازاد کشمیر کے کشمیری نے بلنٹلی کہنا شروع کر دیا کہ ہم اکیلے ٹھیک ہیں کیونکہ یہ نعرہ پچھلے پندرہ بیس سال سے انہوں نے لگا کے کیا گھٹ لیا ہے کچھ نہیں اور کیوں نہیں گھٹ سکے کیونکہ بات وہی ہے میری بات ہے مجھے ایک ہی پوائنٹ پہ ایک چیز کا یقین ہے کہ کرپشن اس برے طریقے سے ہمارے اندر انکلکیٹ ہو چکی بھی ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا آپ کسی پلسیے کے پاس چلے جائیں کسی سرکاری ملازم میں سرکاری دفتر میں چلے جائیں آپ اپنا کام نکلوا کے دلیں بغیر عشوت کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوسرے کنٹریز ہیں جو ڈیولپمنٹ کی طرف گئیں انڈیا کی اگر بات ہو رہی ہے کشمیر کی بات ہو رہی ہے تو یہ بتائیں وہاں پہ کرپشن نہیں ہوگی اگر وہاں آئی ٹی کا سیکٹر اتنا آگے چلا گیا میڈیسن کا سیکٹر اتنا آگے چلا گیا ایڈیوکیشن ان کی بہتر ہوگی کیا وہاں پہ کرپشن نہیں ہے دیکھیں ابھی میں نے ریسنٹلی آپ کو ایک مثال دی ہے کہ بڑی بڑی ملٹائی نیشنل کمپنیز پہلے پاکستان آئی تھیں انہوں نے پاکستان کو اپنی سرویسز اور اپنا جو کچھ بھی تھا وہ آفر کیا لیکن یہاں سے چلے گئے کیوں چلے گئے ہوں گے انہوں نے اپنا حصہ مانگا اپنی پرسنٹنج مانگی لیکن انڈیا نے نہیں مانگی آپ اسی سے دیکھ لیں کرپشن ہمیشہ اوپر سے نیچے آتی ہے نہ کہ نیچے سے اوپر جائے اس وقت بڑے بڑے محکموں کے جو جی ڈیز ہیں جو کہ ڈائریکٹرز ہیں اور اس سے اوپر ڈی جیز ہیں ڈی جیز جو ہیں ڈائریکٹر جنرل وغیرہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا میرے دوست ہیں سرکاری ڈیپارٹمنٹ میں وہ بتاتے ہیں سر لاکھوں روپیہ مہینے کا ان کو کرپشن جاتی ہے نیچے سے ہو کے اور یہ مانگتے ہیں انڈرڈی ٹیبل انڈرڈی ٹیبل اور انڈرڈی ٹیبل اور انڈرڈی ٹیبل میک دی پیپل ٹو رسیب برائیبری وہ لوگوں کو اپنے لوئر سٹاف کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ کرپشن لیں گے اور ابھی پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ پاکستان بنا کس لیے تاکہ یہاں پہ مذہب کے مطابق اسلام کے مطابق پریکٹس کر سکیں بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے جنون بات کی سر آپ مجھے بتائیں آپ کے خیال میں مسئلہ کشمیر بڑا ہے یا کرپشن بڑا ہے سر میرے خیال سے پلٹیکل سٹیبلیٹی بڑی ہے ٹھیک ہے پلٹیکل سٹیبلیٹی ہوگی نا تو یہ کرپشن کا مسئلہ بھی سیٹ ہو جائے گا اور یہ جیسے شاہ جی نے بات کی ہے کشمیر کا مسئلہ وہ تو ہم کا حل کرنا چاہینا تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم کا حل کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں پاکستان حل نہیں کرنا چاہتے ہیں ایفینیٹلی ہم لوگ حل کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں ہم تو شروع سے نعرہ لگاتے ہیں کشمیر ڈے بھی مناتے ہیں کشمیر کی چھٹی بھی کرتے ہیں ہم یہ اندر ہو جائیں گے میں بھی اور بات صرف یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑا ڈیپارٹمنٹ ہے ایک بڑا ادارہ ہے ہمارے ملک کا یقین مانے ان کا جو لوئر سٹاف ہے نا وہ واقعی ہماری جان ہے وہ سردے سنبھال رہے ہیں وہ بچارے اپنی جب لیٹ می سی دیٹ کہ لیٹ می ڈیر ٹو سی دیٹ کہ وہ اپنی نوکری سے فاریگوں کے آرمی کی وہ بچارے کہیں سیکیورٹی گار لگ جاتے ہیں کہیں کچھ لگ جاتے ہیں چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں لیکن جن کے سینے بھرے سمگوں سے اور میڈل سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ کیا لگ جاتے ہیں ان کو آتا جاتا لیکن وہ کسی بھی دارے کا سربادہ لگ جاتے ہیں جزیرے خرید لیتے ہیں تو ابھی آپ نے تازہ ترین ایک کلپ دیکھا ہوا ہے جب آپ نے عزت ہی نہیں خریدی تو پھر کیا فائدہ جب عزت نہیں خریدی تو جزیرے خریدنے کا کیا فائدہ لاس میں بس یہ بتائیں بہتری کیسے آسکتی ہے دیکھیں میں ہوں آپ ہیں آپ ہیں جو ایجوکیٹڈ پاکستانی ہے وہ پاکستان کی بہتری کی بات کرے گا جو ہم جاہل یا جذبات میں آگے بات کریں گے نارے لگائیں گے کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان کا مطلب پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھیں گے حل کیا ہے کیونکہ یہ ہمیں دے دیا گیا ہے اللہ رب العزت نے اور ان کے پیارے حبیب اللہ صاحب السلام آپ علیہ السلام نے اور اللہ اس کے رسول نے ہمیں ایک پوائنٹ دے دیا واہ ہے ہم آج سے ہی اپنے آپ کو سموار لیں آج سے ہی write the moment you turn yourself into positive thing آپ ساری دنیا بدل دیں گے ساری دنیا بدل دیں گے میں ہنڈر پرسنٹ ایک نہیں کرتا ہوں آپ کیا کہیں گے کہ کیسے ہم حل کر سکتے ہیں اور خاص طور پر کشمیر کی اگر بات کریں انٹرنیشنل لیول پر پاکستان اگر جانا جاتا ہے وہ دو تین ایشوز کی وجہ سے ایک تو یہاں پہ جو ٹیرریزم کی موو آئی اس کے علاوہ اگر بات کریں کشمیر ایشو کی یہ دو تین چیزیں ہیں کشمیر کیسے حل ہو سکتا ہے ہو بھی سکتا ہے یا نہیں یہ مسئلہ تو حل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب تک ہمارے انٹرنل جو مسئلے ہیں ان کو ہم سالو نہیں کریں پلیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے اب دیکھو جیسے ہمارے اوپر جو حکومت موجود ہے پی ڈی ایم کی ٹھیک ہے ان کی پراریٹی میں ہم لوگ تو ہیں ہی نہیں ہیں ان کی پراریٹی میں کہا ہے کہ دوسری پارٹی کو کچل دیا جائے ان کا کیا ہے کہ ان کو الزام تراشی کر دی جب تک ہمارے انٹرنل معاملات درست نہیں ہوں گے ہماری جی ڈی بھی درست نہیں ہوگی ٹھیک ہے تب تک ہم دوسروں کے مسئلے کیسے سالو کریں گے ہمارے تو اپنی مسئلے ہیں ہم اپنے لاہور کو نہیں دیکھ رہے ہم اپنے اسلام آباد کو نہیں دیکھ رہے ہم کشمیر بڑھایا اور وہ بھی پاکستان سائٹ پہ جو کشمیرہ وہ اتنا یاد نہیں آتا انڈیا سائٹ پہ زیادہ یاد آتا ہے ایسی ہے باس نعرہ لگانے کے لیے بھائی اور کچھ بھی نہیں ہے تو جب تک ہمارے انٹرنل معاملات درست نہیں نہ ہوں گے تب تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہمارے ملک میں ایک جو آپ دیکھیں آپ بھی اور موسٹ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اس حکومت کوئی نہیں مانتی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو ایک الیکشن ہو جانے چاہیے ایک پلٹیکل گورنمنٹ آ جانے چاہیے فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے عوام کو ان کی جو حق ہے وہ دینا چاہیے ووٹ کا اس کے بعد جو بھی حکومت بنے عوام کی ظاہر ہے مرضی سے آنی چاہیے آپ کے خیال میں جو کشمیر ہے وہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے انڈیا پاکستان کا یا انٹرنیشنل ایشو ہے کیا آپ اس کے اوپر کہنے چاہیں گے ہمارا بائی لیٹرل ایشو ہے یا انٹرنیشنل ایشو ہے کشمیر جو ہے یہ ملٹائی لیٹرل ایشو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے کئی سال پہلے یو این اس کے بارے میں فیصلہ دے چکی بھی ہے یو این کی ہم بھی نہیں مانتے ہم نہیں نہیں ہم نے بسیکلی ہمارے نام ماننے کے لیے بھی ہمت چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پولیٹیشنز میں ہمت ہوگی اتنی نہیں مانتا انڈیا نہیں مانتا اب انڈیا سے منوانا پاکستان کا بھی کام ہے اور ادر جو کنٹریز ہیں ان کا بھی کام ہے میں نے جو پڑھا ہے انہوں نے اس کے مطابق یونائیٹی نیشنز یہ بولا ہے کہ وہاں پہ لیکشن ہوں اور اس کے لیے پاکستان اپنی آرمی یہاں سے ہٹائے کشمیر سے اور انڈیا والے بھی اپنی آرمی کو کام کریں وہاں سے لے کر واپس جائیں تو کیا پاکستان آرمی ہٹائے گا پاکستان کی آپ یہ دیکھئے نا سٹیٹسٹکس مجھے بہت زیادہ اچھے طریقے سے پتا نہیں ہے لیکن ایک اندازہ نہ کر میں بات کروں تو انڈیا کی بڑی ہیوی آرٹلری وہاں پہ موجود ہے اور پاکستان کی کتنی آرمی موجود ہوگی انڈیا سے میرا خیال ہے کہ ہاف سے بھی ہاف اس کا ٹوئنٹی پسند وہاں پہ موجود ہوگی پھر یہ کہ آپ کشمیریوں سے اگر ایک لفظ پوچھ لیں کہ پاکستانی آرمی ان پہ ظلم کر رہی ہے یا انڈیا آرمی بربریت کا اظہار کر رہی ہے ان پہ ظلم کر رہی ہے تو آپ کو وہاں سے بھی جواب مل جائے گا میں آپ کو اماندار اسے بتاؤں انڈیا سائٹ کا تو وہ وزٹ نہیں کیا وہاں پہ ہم ویڈیوز ہی دیکھ سکتے ہیں جو کہ سوچل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کبھی ڈیولپمنٹ کی اور کبھی دوسری لیکن پاکستان سائٹ کشمیر کا میں نے خود پرسنلی دو منت پہلے وزٹ کیا بلیو می بلیو می آپ کبھی وہاں پہ جا کے خود بھی وزٹ کر سکتے ہیں وہاں سے پوچھیں تو وہ آپ کو لوگ اتنی زیادہ اٹھائے گئے ہوں گے تو یار وہ ہوں گے تو صحیح نا پاکستان سائٹ کشمیر کی بات ہاں تو ادھر کے یہ نا یہ نورڈن ایریز کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہاں let me add to into it میں نے ابھی تھوڑے تیرے پہلے کیا گزارش کی تھی کہ اب کشمیری پاکستان کا نام نہیں لیتے انہوں نے دیکھ لیا پچھلے 20 سالوں میں پاکستان نے جو ان کے لیے فائٹ کی ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سیپریٹ سٹیٹ کے طور پر کام کریں گے اور ہمیں کرنا چاہیے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان کے لوگوں کی لیکن ایز این نیبر لیکن ہمیں یہاں پہ نعرہ لگا جاتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان خیر پاکستان کے جو دو میجر ایشو تھے وہ بات کی بات کشمیر کی طرف بھی گئی اچھا لگا آپ سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم سلام آپ کا نام تنویر احمد اچھا ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیں یہ مارکٹ میں ہم موجود ہیں اندر باگم باگ بہت ہے لائٹ گئی ہوئی ہے اس کی کیا وجہ بھی ٹاپی کی طرف بات میں ایک وہ دیکھیں گورنمنٹ کی جو پلیسی یا دس بجے مارکٹے باندھ جو آپ آگے آٹھ بجے کا بھی ٹائم کا سن رہے ہیں اور دوسرا یہ ادھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو سٹال وغیرہ لگتے ہیں یہ الڈی اے پریشن کار رہی ہے اس کی وجہ سے تو جو اہم لوگ اپنا سٹال وغیرہ اٹھا رہے ہیں وہ باگم باگ لگی ہوئی ہے یہ مجھے بتائیں ہم ہمیشہ سے سنتے ہیں پاکستان میں جذبہ بہت ہے پاکستان کے لوگوں میں جذبہ بہت ہے آج یہ کنڈیشن ہے آٹھ بجے دکانے بند ہو رہی ہیں اکانومی گرتی جا رہی ہے پاکستان کے کرائیسیز مطلب بڑھتے جا رہے ہیں وہ جذبہ جذبے سے ہم آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہے ہیں دیکھیں ہاں اس وقت مولک ڈیوائیڈڈ ہے آپ کو پتا ہے سیاست سے لے کے میشہ سے لے کے ہر چیز جو ایک یونیٹی ہونی چاہیے یونیٹی نہیں یونیٹی نہیں ہے اچھا یہ بتائیں کیا وجہ ہے کہ ہم کس طریقے سے گروہ کر سکتے ہیں اور سیکنڈلی ہم ہمیشہ الزام امریکہ پہ یا انڈیا پہ لگاتے ہیں کہ انڈیا کی وجہ سے نہیں ہو رہا سب سے پہلے سب کو مل کے بیٹھنا ہوگا ایک چارٹر آف اکانومی پہ سب کو بیٹھنا ہوگا اور دوسرا عوام کے پاس جانا ہوگا لیکن عوام کے پاس ایسے نہیں جس طرح ایک دیکھیں آپ جو پاکستان کے سب سے بڑی پارٹی ہے جو پاکستان کے کے سال لگا رہے ہیں اس پہ کیسز پہ کیسز بنا سکتے ہیں آپ کسی خان صاحب کے ازلی دشمن کے پاس بھی چلے جائیں جو اس کو جانتا ہے اس پہ آپ ری سینٹلی مڈر کا کیس بھی انہوں نے کر دیا ہے مجھے یہ بتائیں آپ کام کیا کرتے ہیں گارمنٹس کا کام کرتے ہیں یا کسیف کا کام دیکھ میں یہ گارمنٹس میرا شرٹس اور بیٹس کا کام ہے آج کیا سیل ہوئی ہے کیا کمایا کیا آپ نے کیا یہ سیچویشن ہے کہ جو کمایا وہ رینٹ دے ہیں ایسی سیچویشن میں ہم بہتری کی امید کیسے کر سکتے ہیں ایسی سیچویشن میں ہم ٹریڈ کیونی اپنے نیبرز کے ساتھ چاہے افغانستان ہو چاہے ایران ہو چاہے انڈیا ہو چاہے چائنا ہو ان کے ساتھ ٹریڈ کیونی ہم بہتر کر رہے ہیں دیکھیں وہ اس کے لیے ایک انوائرمنٹ پیدا کرنی پڑے گی دیکھیں ہمارے انڈیا کے ساتھ یہ دیکھیں اب کھیلوں میں بھی سیاست آگئی ہے اب ایشیا کب کو دے لے کے دیکھ لے کتنی دیر سے دنگا مشتی چال رہی ہے یہ اس میں سٹیٹ میں ہوگے دونوں ملک میں ایک ملک کا نہ سوچے وہ سٹیٹ میں نہ سوچے کھتے کا سوچے انڈیا کی نوٹ اوٹ کو کانڈمی بہت زیادہ ہے لیکن ادھر گربت بھی بہت زیادہ ہے یہ بارڈر کھلیں گے صرف پاکستان کو نہیں فیدہ ہوگا انڈیا کو زیادہ فیدہ ہوگا انڈیا کو فائدہ ہوگا اگر بارڈر کھلیں گے ٹریڈ کھلے گی فائدہ ہوگا لیکن جو آپ نے بولا غربت بہت ہے ذرا نیٹ پہ جا کے سرچ کریے گا وہاں پہ ایک سٹیم لیول پورٹی زیرو پائنٹ ون پرسنٹ یا بان پرسنٹ ہی کہہ لیں اور یہاں پہ ایک سٹیم لیول پورٹی کی کیا ریشو ہے یہ ضرور چیک کرنا اور سیکنڈلی زیادہ فائدہ کس کو ہوگا ٹریڈ کا دیکھیں زیادہ فائدہ یہ دیکھیں عمام کا فائدہ ہوگا اور اس کے لیے دونوں ملکوں کے چاہیے کوئی انوائرمنٹ پیدا کریں جو ایشوز ہیں جنس کی وجہ سے کن ایشوز کی وجہ سے کشمیر وہ کہتے ہیں ٹیرریزم لیکن یہ جو ہے اس میں بھی سیاست ہو رہی ہے یا باپس میں ملکے بیٹھیں گے بات چیز کریں گے ہم کہتے ہیں کشمیر کی وجہ سے نہیں ہو رہا اور وہ کہتے ہیں پاکستان ٹیرریزم وہ انہوں نے ایک اپنایا ہوا ہے بیانیاں بنوایا ہوا ہے لیکن ادر وائز تیرریزم سے سب سے زیادہ شکار تو ہم بھی ہیں لیکن ان چیزوں سے ہم کیوں نہیں اپنے یہاں پہ ٹیرریزم چیزیں ہو رہی ہیں ٹیرریزم جو ان سے آتے ہیں اٹیک کرتے ہیں ہم اپنے گھر کو کیوں نہیں سیو کر لے کہ وہ ہماری سکوٹی فورسز لگی ہوئی ہے لیکن انشاءاللہ کافی ہاتھ ہم نے کبو بھی پا لیا لیکن وہ بیسے کے لیے آپ جو بات کر رہے ہیں یہ آپس میں مل کے بیٹھنا ہوگا سارے سالو کرنے ہوگے بات چیز کے ذریعہ آگے جانا ہوگا اور اس کی سب سے بڑی ہوتا ہے یہ کھیل اب اگر انڈیا کی ٹیم پاکستان میں آئے لوگوں کے کیونکہ پاکستانی لوگ جو ہیں کرکٹ سے پیار کرتے ہیں انڈیا والی پیار کرتے ہیں ایک دوسرے کو ملیں گے بات آگے بڑھے گی پھر بات سے بات نکلے گی اور بات کرکٹ ڈپلومیسی کی آپ بات کریں گے جب ہم کرکٹ کے تھو ایک دوسرے میں پیس کا میسیج بیجیں گے تو ہی ریلیشن پہ بڑھیں گے آپ کو پتا بھی ہے کہ جب دونوں ملکوں کی فوجیں بارڈر پہ آگئی تھی تو اس وقت بھی کرکٹ ڈپلومیسی کام آئی تھی اور بہت یہ جب جنرلزیہ کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں جب جنرلزیہ اور جو دوہزار گیارہ میں ورلڈ کام میں ہمارے جو پرائی منیسٹر یوسر وزاگ لانی بھی ادھر چلے گئے تھے اور دونوں ملکوں کو قریب آنے کا موقع ملا تھا اس کا یہ فیدا ہوا کتین ونڈے ایک میچوں کی سیریز پاکستان انڈیا کے دوزار بارہ میں ہوگی اس کے بعد کوئی ان کی حافظ میں سیریز نہیں ہوئی اب کھیلوں کو یہ انڈیا کو یہ وہ جے شنکر کو چاہیے اور موڈی کو چاہیے ون سٹیپ پیچھے لیں انڈیا کی ٹیم کو پاکستان آنے دیں لیکن پاکستان کو بھی تو چاہیے کہ ون سٹیپ آگے لیں اگر وہ لیٹس پوز پیچھے کرتے ہیں آپ بھی ون سٹیپ آگے کریں بڑے دل کا مظاہرہ کریں اور بولیں کہ جو جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں وہ ہم پوری کرتے ہیں جب ہم آگے سے زید کریں گے ہم آگے سے انا دکھائیں گے ایکو دکھائیں گے تو ایسے دونوں طرف لیکن لازٹ ٹیم جو ہوا تھا ہمارا پرائیم نیسٹر مران خان تھا اس کا مجھے پہلی سپیچ بوڑی اچھی طرح یاد ہے میں نے سنی تھی اس نے کہا تھا ہم انڈیا کے ساتھ ہر مسئلہ حل کر سکتے ہیں لیکن کشمیر کوئر ایشو ہے اس پہ بات ہوگی اور بات سے بات آگے نکلے گی لیکن وہ انڈیا نے اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا دیکھیں وہ کہتے ہیں تاریل ہوتی اس رزق سے مہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کتا ہی وہ اگر ہمیں دوار کے ساتھ لگائیں گے تو اس کا کوئی آئے گا وہ چاہیے کہ دونوں ملکوں کو مسئلہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا یا انڈیا کا نہیں ایشو وہ کشمیری وام کا بھی ایشو ہے اور وامے متحدہ میں اس کے لیے قراردادیں بھی پاس ہو گئی ہیں آپ نے بولا کہ اس رزق سے مہت اچھی ملکہ ہم بوکے مارجن ہیں لیکن یہ والا ایشو کو نہیں ایشو ہوں گے سال اگر وہ کہیں کہ ہم دوار سے پاکستان کو لگا دیں تو یہ قوم پھر گات پوس کھا لے گی ٹھیک ہو گیا امریکہ جو ان سے ہمارے خلاف کیا کر رہا ہے کیا ہمیں دوار کے ساتھ نہیں لگا رہا کیا ہم ان کی شرائط نہیں مان رہے ہیں دیکھیں امریکہ کا ایشو ہے یہ ہمارے روایتی حریف ہیں روایتی حریف ہے وہ جو کہتے ہیں کہ بندہ شریک کی بات نہیں سنتا باقی جیسے مردی اس وجہ سے میں پھر بھی کہوں گا دونوں ملکوں کی سٹیٹمنٹ جو جن کے ہاتھ میں ہیں ان کو چاہیے پیس آنا چاہیے تاکہ عام پبلک یہ دیکھیں پاکستان میں اس وقت گربت کتنی ہے یہ بتائیں بھائی آج کتنی کمائی کیا کی کمائی کیتی درست کی نہیں کیا بتا سچ بتا جو نہیں بتا کیا کمائی ساڑھے چار سور پر ساڑھے چار سور پر آپ نے کتنی کمائی اچھی بات ہے اچھی بات ہے یہی چیزیں ہیں آپ بھائی جن مجھے یہ بتائیں یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے ہم ہمیشہ سے یہ سنتے ہیں پاکستان میں جذبہ بہت ہے پبلک میں جذبہ بہت ہے آج ہم گربت سے یا پریشانی سے مہنگائی سے پریشان آئے پڑے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ایک ہی ہے مران خان بھی چلا جائے نوازری بھی چلا جائے لبے کی یارس اللہ ہمارا لبائی کے یارس اللہ ہم کسی اور کو نہیں مانتے ہم زور پاک کو مانتے ہیں اچھی بات ہے نبی پاک کو مانتے ہیں ہر مسلمان مانتے ہیں آپ میری بات سنیں آپ میری پہلے بات سنیں پٹرول مہنگا ہوا چینی مہنگی ہوئی ہر چیز مہنگی ہوئی گی مہنگا ہوا بطی کا بل مہنگا ہوا گیس مہنگی ہوئی یہ ٹٹ صرف اپنے پالنے آتے ہیں گریبوں کا کچھ نہیں کرنے آتا ہے یہ ہمارے گھر میں آٹاک وغیرہ چینی کی ہو وغیرہ نہیں بیت اچھی بات ہے اگر کوئی بھی پاکستان کی پبلک کے لیے بہتر کر رہا ہے میں اسے اپریشیٹ کروں گا لیکن کوئی کسی کا سٹانس یہ ہو کہ ہم اسلام کے لیے نکلے ہیں مسلمانوں کے لیے نکلے ہیں تو پھر ایک دفعہ آپ کو فرانس کے مسلمان نظر آتے ہیں چائنہ کے مسلمان نہیں نظر آتے چائنہ میں کیا مسلمانوں کے ساتھ مجھے یہ بات نہیں پتا مجھے صرف اپنے ملک کا پتا ہے میرا ملک صرف حضور پاک کریچی سے نکلے تھے وہ حضی صاحب ادھر سے نکلے انہوں نے بائی تری کو نکلے تھے پانچ تری کو مانگا منڈی میں آئے ادھر سے نکلی ریلی اب لوہور میں بیٹھی ہوئے ہیں پپلی کو فائدہ ہوگا پپلی کو فائدہ ہوگا پٹول کم آگیا ہر چیز کم آئے گا اسلام علیکم علیکم آپ کا نام وقاس چاہ کرتے ہیں میں بزنس کرتا ہوں بزنس کرتے ہیں جو اس میں پاکستان کی سیچویشن ہے پہلے بزنس کئی بتا دیں بزنس کیسا چال رہے ہیں بہت برا ہم دعا کریں گے بہتری کی طرف جائے ٹاپک یہ ہے پاکستان کے اگر میں ایک سوال کروں کہ دو میجر ایشو بتا دیں پرائیم ایشو جو پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں یہ دو ایشو ہیں تو کون سے ایشو ہوں سب سے بڑی بات تو پہلے لٹریسی ریٹ ہے پولیٹیکل انسٹیبیلٹی ہے اور جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنشیپ ہمارے اچھے نہیں ہیں کشمیر کا ایشو ہے کئی سارے مسئلے مسائل ہیں یہ چیز سے میں اگری کرتا ہوں ایڈیوکیشن بھی فلکل انہوں نے ایفیکٹ پہ بات کی پولیٹیکل سٹیبیلٹی نہ ہونا یہ بھی ایفیکٹ اور کشمیر کشمیر پہ بات کرتے ہیں پچھتر سال سے ہم کشمیر کشمیر کرتے آ رہے ہیں دوسرے سائیڈ انڈیا سائیڈ کشمیر کی بات کریں وہاں پہ انہوں نے ڈیولپمنٹ شروع کر دی شاید آپ کو خبر ہو جی ٹونٹی کی میٹنگز ہو رہی ہیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے کیا کہیں گے کہ ہمارے سائیڈ والے کشمیری پاکستان جی سے ازاد کشمیر کہتے ہیں وہ اس ٹیم کیا فیل کر رہے ہیں اصل میں ہم نے اس کو شاید پولیٹیکل مدہ ہی بنا دی ہے شاید دیکھنے میں لگتا ہے کہ ہم اسے حل کرنا نہیں چاہتے کوئی ایسی بیٹھک ہمیں چاہیے کہ جہاں کوئی نہ کوئی ایسیو کریئٹ ہوتے رہے تو ہم نے اس کو ایک بیٹھک ہی بنا دیا ہے بجائے اس کو کہ حل کریں اچھا ابھی آج انڈیا سائٹ جو کشمیر ہے اس کے حوالے سے جی ٹونٹی کی جو انسی میٹنگز ہوئی ہیں ان کے فانم نیسٹر نے یہ بولا ہے کہ یہ جی ٹونٹی کی میٹنگز کو حلقے میں نہیں لینا یہ آنے والے ٹائپ میں بہت بڑی اچیومنٹ ہے بڑی انویسمنٹ کشمیر میں آنے والی اور ابھی بھی آ رہی ہے کیا کہیں گے کہ ایک ٹائم پہ ایک ہی کشمیر ہے ایک سائٹ پہ انویسمنٹ آ رہی ہوگی اور وہ مقبوضہ کشمیر ہوگا جس پہ ہم کہتے ہیں ظلم ہے وہاں انویسمنٹ آ رہی ہوگی جسے ہم کہتے ہیں ازاد ہے وہ آنکھوں وہ دیکھ رہا ہوگا کہ بھئی ہمارے اصل میں دیکھیں وہ انہوں نے ایک میسے دیا ہے 3.7 پریلین کی اکانومی بن گئی ہے اب وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی بھی اتنی ایکسپوئیر اتنا ہے کہ ہم لوگ اس کو ڈبل کر سکتے ہیں تو وہ ایک جنگو جدل کے محول سے نکل کے ڈبلیویلپمنٹ کے محول میں آ گئے ہیں ہم یہ چیز کیوں نہیں سیکھ رہے ہیں لیڈس پوز ہمارے پاس بھی تو کشمیر کا حصہ ہے کیوں نہیں کرتے دیکھیں یہ تو پولیٹیکل لوگوں کا کام ہے ان کو چاہیے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اویرنیس نہیں ہے اس طرح سے ہمیں شروع سے ہی جو ایک محول بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ ڈسپیوٹ ایریا ہے اس طرح ہے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے جو آپ کے پاس ہے اس کی ڈبلیویلپمنٹ کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا ہے یہ بڑا میجر پوائنٹ کہ جو ہے پاس جو ازاد ہو چکا ہے اسے تو آپ بہتر کر لو ٹوریزم کے اوپر اگر بات کریں پاکستان جو کرائیسیز میں چل رہا ہے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے ڈالر نہیں آرہے اگر ہم کشمیر کو سیف اینڈ ساؤنڈ بنائیں تو انٹرنیشنل ٹوریزم یہاں پہ آئے گا یا نہیں آئے گا بالکل آئے گا جیسا کہ ٹوریزم کی اگر بات کریں یہ کلام سائیڈ کتنی سیف تھی میں خود گیا ہوں بچوں کے ساتھ سوات سائیڈ سوات سائیڈ کلام تک گیا ہوں بچوں کو لے کے اپنی پرسنل وی کر گئے تو ایسا مجھے لگا ہی نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ اپنے لہور سے کہیں باہر گیا ہوں اتنے اچھے لوگ اب وہاں پہ بھی سننے میں آرہا ہے نیوز اور یہ فیس بک سے پتا چلتا ہے سٹیبلیٹی وہاں پہ کوئی اتنی نہیں رہی وہاں پہ بھی اب یہی چیزیں جو وہاں پہ ہوئی تھی اگر ادھر ہو جائیں تو ظاہری سی بات ہے ڈالر بھی آئیں گے لوگ ویزٹ کرنے بھی آئیں گے بہت بڑے بڑے بھی لوگر ابھی بھی جا رہے ہیں ایسے یہ بھی جا رہے ہیں لیکن میں نے ریسنٹلی ویزٹ کیا اور ہمیں یہ بتایا گیا کشمیر کی میں اگر بات کروں ازاد کشمیر کی تو وہاں پہ کیمرہ علوہ نہیں ہے وہاں پہ کسی کی اپنینیل لینا ہے اے سچ علوہ نہیں ہے آپ اپنے طور پہ تھوڑا بہت ایلو سی خاص طور پہ جو بارڈر سائیڈ ایریا ہے یا جو اس کے اردگرز ویلیجز ہیں جو علاقہ ہے وہاں پہ پاکستانی کو علوہ نہیں ہے فارٹنر تو پھر بہت دور کی بات ہے بس یہی ہے نا کہ اب ان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو اوپن کریں کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ آپ یوٹیوبر کو نہیں علوہ کر رہے وہاں پہ انٹرنیشنل انفلینسر جو ان سے ہیں یوٹیوبر ہیں سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں انہیں نہیں جانے دیکھیں یہ تو اب وہاں پہ جن لوگوں نے میں تو خیر پرسنلی گیا نہیں ہوں وہاں پہ جن لوگوں نے وہاں پہ وزٹ کیا وہ کیوں منع کرتے ہیں وہ اس حسین وادی کو دکھانے سے کیوں روکتے ہیں کیا وہاں پہ حالات ہیں وہ تو اب آپ جیسے آپ وزٹ کر کے ہیں تو بہتر آپ سمجھتے ہیں چینج کیسے آئے گا لاس میں مجھے بتا دیں کیسے پاکستان کی پبلک یہ سمجھے گی کہ یار پچھتر سال میں کشمیر کشمیر کر کے کچھ نہیں ملا نہ ہی پاکستان کو اور نہ ہی کشمیر کو تو کیوں نہ ہم پہلے پاکستان کر لیں پاکستان کی فکر کر لیں پاکستان کے لوگوں کی فکر کر لیں لاہور کی فکر کر لیں کشمیر کیا پھر دیکھیں گے نہیں نہیں کشمیر بھی ضروری ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کی جو ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے جو پوری انٹرنیشنلی دیکھیں دنیا آج گلوبل ویلیج بن گئی ہے ہم ابھی بھی انہی مسائل میں علج کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس آئی ٹی کا اتنا بڑا سیکٹر ہے ٹھیک ہے آپ اس کو جو ہے وہ بلکل بھی کسی کھاتے میں نہیں رکھتے سر میں بھی یہی کہہ رہا ہوں آپ نے یہ بولا میں نے یہ بولا کہ پہلے اپنے گھر کو دیکھ لیں آپ نے بولا نہیں نہیں کشمیر بھی بہت ضروری ہے تو ہمارے پاس کیا ابھی کشمیر نہیں ہے بلکل ہے پھر وہ جو ضروری ہے وہ کیوں نہیں ضروری ہے ہمیں انڈیا سائیڈ کشمیری کیوں ضروری ہے میرا سوال یہ ہے جی جی بلکل لیکن وہ ڈسپیوٹ ایریا ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں وہ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے دیکھیں نا ان کے رولز کو ان کے کتنے لوگوں کے جو ہے وہ ان کے حق کو وہ مصاب